بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی ایڈوکیشن کے موزز ناظرینوں سمعیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ آج رمضان المبارک کی آخری تاکرات ہے رمضان المبارک کی آخری تاکرات دو نوافل، ایک قرآنی صورت اور ایک دعا کا یہ عمل کر لیں میری بہنوں میرے بائیوں جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں گے تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کے ہر طرح کی قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا رزق اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گیب کے خزانوں سے نوازے گا اور یقیناً میری ہر بہن میرے ہر بائی کی یہی ہواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کا مختاج نہ رہے کیونکہ دنیا کی مختاجی انسان کو زلت دیتی ہے اور اللہ کی مختاجی انسان کو عزت دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دے گا گھر سے لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے دلوں میں پیاروں مخبت پیدا ہو جائے گا گھر میں امن و سکون ہوگا تو میری بہنوں میرے بائیوں آپ نے اس رات کو عام راتوں کی طرح نہیں گزارنا ہو سکتا ہے کہ رمضان و مبارک کی آج جو انتیسویں رات ہے یہی لیلت القدر کی رات ہو یہی وہ رات ہو جس کا عجر ہزار مہینوں سے زیادہ ہے یہی وہ رات ہو جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے یہی وہ رات ہو جس رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے یہی وہ رات ہو جس رات میں یہی وہ رات ہو جس رات میں ملائکہ زمین پر اترتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہی وہ رات ہو جو رات ہماری تقدیر کو بدل دے جو رات ہمارے نصیب کو بدل دے جو رات ہمارے ہر ناممکن کام کو ممکن میں تبدیل کر دے تو اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اس رات آپ نے خوشو خضو کے ساتھ عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس عمل کو بھی آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ غنا بھی معاف ہو جائیں اللہ بھی راضی ہو جائے اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ آج رمضان المبارک کی آخری تاک رات میں سورج گرہن بھی ہوگا میری بہنوں میرے بائیوں یہ سن کر آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ رات کو کون سا سورج گرہن ہوتا ہے دراصل یہ جو سورج گرہن ہوگا یہ شمالی امریکہ جنوبی امریکہ اور کینیڈا بغیرہ میں ہوگا یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا لہٰذا پاکستانی وقت کے مطابق یہ سورج گرہن آٹھ بج کر بیسمنٹ پر شروع ہوگا اور یہ سورج گرہن ایک بج کر باون منٹ پر ختم ہوگا تو سورج گرہن کے متعلق اس لیے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اس کے بارے میں لوگوں کی بڑی عجیب سی رائے ہیں کچھ حاملہ عورتوں کے متعلق کچھ عام لوگوں کے متعلق تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کا ان چیزوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں سورج گرہن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ یہ جو سورج گرہن ہے یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کا تعلق نہ تو کسی کی موت سے ہے اور نہ ہی کسی کی زندگی سے ہے لہٰذا جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو تم کسرس سے استغفار پڑھو تو میری بہنوں اور میرے بائیوں سورج گرہن کے متعلق آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں ایسی ویسی کوئی بات ہے سورج گرہن کو لے کر تو اسے آپ اپنے ذہن سے نکال دے اور جو کچھ میرے اور آپ کے پیارے آگ کا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا بس ان باتوں پر عمل کریں جزاک اللہ جن میری بہنوں نے میرے بائیوں نے ابھی تک ہماری چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے شکریہ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں کہ اس رات میں وہ تین عمل جو میں نے آپ کو بتلائی ان تین عمال کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا کہ آپ نے دو نوافل ادا کرنے ہیں اور یہ نوافل آپ نے صلاة الخاجت کے ادا کرنے ہیں اور ان کی نیت بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے کرنی ہے کہ دو رکعہ نماز صلاة الخاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اللہ واسطے مو میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے نیت کرنے کے بعد پہلی رکعات میں آپ نے صورت فاتح کے بعد تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ صورت افلاس پڑھنی ہے تین مرتبہ پڑھنا چاہیں تو تین مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں سات مرتبہ پڑھنا چاہیں تو سات مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر گیارہ مرتبہ پڑھنا چاہیں تو گیارہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو سہولت لگے آپ اس طریقہ کار سے پڑھ سکتے ہو اسی طرح دوسری ارکات میں بھی سورت فاتحہ کے بعد یا تو تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے پھر آپ نے سلام پھیر دینی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے جس جگہ آپ نے یہ نوافل ادا کیے اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اکیس مرتبہ سورت القوسر پڑھنی ہے اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ بینا بسم اللہ کے سورت القوسر کی تلاوت کر سکتے ہو جب آپ اکیس مرتبہ سورت القوسر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد جو تیسرا عمل ہے یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے یہ عمل ہے اللہم اجرنا من النار استغفر اللہ دعا کو دوبارہ سن لیں اللہم اجرنا من النار استغفر اللہ اس طرح اس دعا کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے دعا دوبارہ سن لیں اللہم اجرنا من النار استغفر اللہ جب آپ ایک سو مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھ لیں تو اس طرح آپ کے یہ تین عمل مکمل ہو جائیں گے آپ نے دو نوافل صلات الخاجت کے بھی ادا کر دیئے آپ نے اکیس مرتبہ سورت القوسر کی تلاوت بھی کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہم اجرنا من النار استغفر اللہ اس دعا کو بھی ایک سو مرتبہ پڑھ لیا تو آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تین مرتبہ درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اپنے قبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے میری بہنوں میرے بائیوں کچھ گناہ ایسی ہوتے ہیں جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں لیکن ان گناہوں کا ہمیں پتا تک نہیں چلتا تو اس مبارک رات میں جب آپ یہ تینوں عمل پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور یہی نہیں ان گناہوں کو معاف فرمائے گا بلکہ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اس کے بعد اپنی حجات کے لیے دعائیں مانگو اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگو اپنے کاروبار کے لیے دعائیں مانگو بلکہ پوری امت مسلمان کے لیے دعائیں مانگو تاکہ آپ کی دعائیں ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہن جائیں اور یہ دعائیں اللہ رب العزت کے عرش کو خیلا دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے میری بہنوں میرے بائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے تو یہ آخری لمحات ہیں ان لمحات میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کو منالو جب اللہ مان جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی ہماری آخرت بھی سمر جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر موصلہ دار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی اور ہمارے وہ بگڑے کام بھی سمر جائیں گے جن کے بارے میں ہماری یہ سوچ ہو چکی تھی کہ ان کاموں کو چھوڑ دو اب ان کے کرنے میں کوئی فائدہ نہیں اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا اور اگر آپ مقروض ہیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ ساری کا سارا کرز اتر جائے گا تو آخر میں مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس مبارک رات میں مجھے بھی میری تمام بہنوں کو میرے تمام بائیوں کو خجو خجو کے ساتھ عبادت کرنے کی توفی قطع فرمائے اور عبادت کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے سے عمال پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ان عمال کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ